نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی عمران خان کی دوبارہ انٹری منصور علی خان نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی منصور علی خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صرف ایک امپورٹن انسیڈنٹ کا انتظار ہے جس کے بعد عمران خان کی دوبارہ انٹری ہو سکتی ہے بس دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ انسیڈنٹ کب ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ہوتا ہے الیکشن کے بعد ہوتا ہے ایک سال کے بعد ہوتا ہے یا دو سال کے بعد ہوتا ہے سینر صحافی نے کہا کہ پاکستان میں میزیکل چیئر کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ نظام ایسے ہی چلے گا عمران خان کی حکومت میں شہباز شریف دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ بتائیں مجھے اگلی ڈیل کب ملے گی اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کے وقت عمران خان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے اور وہ موقع آ گیا منصور علی خان نے مزید کہا کہ آج سب جتنا کہہ دیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جلد کوئی ایک انسیڈنٹ ایسا ہوگا اور بازی پلٹ جائے گی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی کبھی ان کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گی کسی بھی وقت ان کی دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے